وزید براہ محکمائن لوکل گورنمنٹ کے توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مردوش کروائیں گے کہ زلہ پشین کے محکمائن لوکل گورنمنٹ کے ڈیلی ویجز ملازمین کو بغیر کسی وجہ کے ملازمت سے فارغ کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ نان شبینہ کے موتاج ہو گئے ہیں جبکہ میسول کاپریشن پشین کے نان سلری فنڈ بھی پچھلے تین ماہ سے بند ہے جس کے وجہ سے پشین شہر میں صفائی کا کام بری طرح متاثر ہے مذاکرہ ڈیلی ویجز کے ملازمین کو ملازمت سے نکالنے اور میسول کاپریشن کے نان سلری فنڈ کو رکھنے کی کیا وجہاتیں تفصیل برام کی جائے جی عزقر اللہ تیرین صاحب چونکہ اس کے لوکل گورنمنٹ کے منشٹر بھی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میں صرف آپ سے کوئی اور حکومتی عراقین میں کوئی اور جواب دینا چاہیے جناب سپیکر صاحب میں آپ سے صرف دو منٹ چاہتا ہوں زیادہ نہیں اس پہ یہ سننے ہی ہی ہمارے گورنمنٹ بینجز پہ بیٹھے میں اوزرہ بیٹھے میں شاہ دیا ہمارے پیغام پہنچا دے ورنہ دور نہیں چونکہ سپیکر صاحب یہ پوزیشن جو صفائی سے ترہی کی ہے میسول کاپریشن کے حوالے سے تقریباً تمام آزنا میں تمام یہ تمام آزنا میں یہ صرف زیرا پشن کا نہیں ہے پچھلے ایک تو نائنٹین ایٹی فور سے لے کر آج تک جب پشن میسول کمیٹی تھی میسول کاپریشن تک آج تک دو آزار اکیس تک اس میں کوئی بھی برتی نہیں کی گئی ہے اس ٹیم بارہ وارڈز تھے ابھی فورٹی فور چوالیس وارڈز ہو گئے ہیں جنابی سپیکر صاحب اس کے بعد ڈیلی ویڈیز پہ لوگوں کو رکھا گیا صفائی سترائی کے لیے اب انہوں نے کیا کیا پچھلے تین مینے سے فرنڈی مل رہا جان کمال صاحب لوکل گورنمنٹ کو فرنڈی دے رہے ہیں اب لوگل گورنمنٹ نے آگے میسول کاپریشن کے چیف کو ہدایت دی کہ بھائی ہمیں فرنڈی ہے انہوں نے جو ڈیلی ویڈیز کے ملازمین تھے وہ نکال دیئے ہیں تقریباً جنابی سپیکر صاحب ایک سو تین ملازمین کو فارغ کیا نوکری سے فارغ کر دیا اور شہر میں ہر جگہ گند ہے پانی گند پورے ہر جگہ گندہ پانی کچھرے ایک طرف ہم کرونا کا رونا روتے ہیں جنابی سپیکر صاحب اربو رپیہ کرونا رپیہ ہم نے کرونا کے لئے رکھے ہوئے کہ کرونا وائرس آیا ہے صفائی رکھو سترائی رکھو ماس پینو سنٹائزر لگاؤ اگلی طرف گورنمنٹ جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز رکھتی ہے ان کو فنڈ نہیں دیتی ہے اور اس کا اثر جا کے ایک عام شہری آ پشن شہری میں یہ کھن کرے گند بدبو یعنی ہر جگہ گندہ پانی ہر ایسی ایسی بوری حالتیں کہ بندہ جنگر نے بھی یعنی وہ لاکھو کی آبادی جنابی سپیکر صاحب کتنا محلے ہے میں جنابی سپیکر صاحب ملیشن صاحب کے پاس گیا ہوں انہوں نے مجھے صاف کہا ہے کہ جی میں بے بس ہوں مجھے جام صاحب فنڈ نہیں دے رہے ہیں میں سیکٹری صاحب کے پاس گیا ہوں اس نے کہا جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے جنابی سپیکر صاحب ان دو شخص کی لڑائی میں کون بگت رہا ہے عام آدمی بگت رہا ہے اچ مہینے پہلے چھ مہینے پہلے صفائی سترائی پانی کا نظام سب کچھ پہ آج کیا ہو گیا جنابی سپیکر صاحب ایک سو تین ملازمی کو نکالا گیا ہے ترین صاحب یقیناً یہ پورے بلوچستان کا ایک اے مسئلہ ہے پاکی ممبران تمام بیٹھے ہیں خوزدار کا یہ حال ہے چمن کا یہ حال ہے پورے پورے تینتیس اور یہ اکومت ٹس سے مسئلی ہو رہی ہے جس سے مسئلی ہو رہی جنابی سپیکر صاحب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے آپ کا توجہ دلاؤ نوٹس ریکارڈ میں آگیا ہے چونکہ اگر منیسٹر ہوتے وہ ہی بہتر جواب دیتے ہو آج نہیں ہے جنابی سپیکر صاحب منیسٹر کہہ رہا ہے کہ چیف منیسٹر صاحب نے مجھے فرن نہیں دے رہا چیف منیسٹر بھی نہیں اگر وہ ہوتے تو وہ پھر اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں اس کا بھی حل کیا ہو کہ جنابی سپیکر صاحب اجلاس جو ہے نا وہ دو مہنے بعد ہوگا اب یہ ڈیلی کا کام ہے ڈیلی کچھرا اٹھانا صفائی کتنا یہ جو ایک سو تین ملازموں کو فارغ کیا جنابی اس کا جواب کون دے گا کوسہ صاحب آپ دیں گے سے کوئی جواب نہیں بازے صاحب آپ دیں گے مٹرہ خان آپ دیں گے جی صحیح اور پروپر اس کا جواب دے سکتے ہیں بھائی منیسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جام صاحب مجھے فرن نہیں دے رہے ہیں چکے ہیں کہ جام صاحب مجھے فرن نہیں دے رہے ہیں جناب نصرلہ خان سے رہے ہیں بھائی منیسٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں بھائی منیسٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں کمانے جی جنابی